ایپسی عوام پر ایک بار پھر سے جو ہے شروع کر دیا گیا ہے عوام کو ایک بار پھر سے ہائی والٹ جھٹکہ لگانے کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں وابڈا نے روہ مالی سال کے لیے دو سو بیس ارب روپے وصولی کی اجازت مانگ لی ہے وابڈا کی طرف سے پن بچلے کے قیمت میں اضافے کے لیے ناپرا کو درخواست لکھی گئی ہے درخواست روہ مالی سال کے لیے دائر کی گئی ہے ناپرا کی طرف سے بھی تصدیق کر دی گئی ہے ایک سو ستتر ارب پاور پلانٹس کی مد میں سکوک بونڈز ہوں گے اور جبکہ انویسٹمنٹ کی مد میں وصولی کی درخواست بھی دی گئی ہے تینتالیس ارب روپے نیٹ ہائیڈل پروفٹ کی مد میں وصولی کی درخواست بھی دی گئی ہے منظوری کی صورت میں پن بچلے کے قیمت میں اضافہ ہوگا وابڈا کی درخواست پر ناپرا آتھارٹی عوامی سماعت بھی کرے گی وقاس احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں وقاس اگاہ کی چیکہ جی بالکل مہنگائی کی پیسی عوام کو بجلی کا ایک ہائی وولٹ جھٹکہ لگنے کی تیاریہ کی جا رہی ہیں اور وابڈا نے اسی حوالے سے نئی قیمتوں کا تعیون کرنے کے لیے نیپرا میں درخواست دی ہے اور جو درخواست دی گئی ہے اس کے مطابق روان مالی سال کے لیے تقریباً دو سو بیس ارب روپے وصولی کی اجازت دی جائے اس طرح وابڈا کا کہنا ہے اور وابڈا کی پن بیجی کی قیمت میں اضافے کے لیے نیپرا کو بائی قائدہ درخواست جمع کر دی ہے درخواست جو دی گئی ہے وہ روان مالی سال کے لیے دائر کی گئی ہے اس طرح نیپرا کا بزانہ ہے درخواست کے مطابق ایک سو ستتر ارب روپے پاور پلانٹس کی مرمت سکوک بانڈز ریٹرن انویسمنٹ کی مد میں وصولی کی درخواست دی گئی ہے اور اس کے علاوہ تریالیس ارب روپے نیٹ ہائیڈل پروپٹ قیمت میں وصولی کی درخواست بھی دی گئی ہے منظوری کی صورت میں پن بیجلی کی قیمت میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے وابڈا کی درخواست پر نیپرا آتوریٹی جو ہے نے عوامی سماعت کرانے کا پیسلہ کیا گیا ہے ابھی جو سٹیک ہولڈرز ہیں اس درخواست میں ان کو تقریباً ایک ہفتے کا وقت دیا گیا ہے جس میں مختلف سٹیک ہولڈرز سے کمنٹس لینے کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ سات دن کے اندر اس حوالے سے اپنے جو ریمانٹس اور کمنٹسیں وہ جمع کرائے سٹیک ہولڈرز کے طرف سے جب یہ کمنٹس اور ریمانٹس آ جائیں گے تو اس کے بعد نیپرا پھر ایک تاریخ کا تعیون کرے گا جس پہ اس حوالے سے سماعت کی جائے گی بہت شکریہ وکاس احمد آپ کا